موزز صافی حضرت بلوچ نسل کشی کے خلاف بلوچ افجیتی کمیٹی کے اس تحریک کا آج اکتالیسوں دن ہے اور گزشتہ بارہ دنوں سے ہم نیشنل پریس کلپ اسلامباد کے سامنے احتجاجی درنے کی شکل میں موجود ہے آپ صافی حضرت اس بات کی تاہیات گواہ رہیں گے کہ کس طرح ہمارا پورامن لانگ مارچ جو اس پورے دورانیے میں ایک لمحے کے لیے بے پرتشد نہیں ہوا بلوچستان سے ہوتا ہوا جیسی اسلامباد میں داخل ہوتا ہے تو اسلامباد پولیس کی جانب سے اس پر کھیر برسائے جاتے ہیں تین دن تک ہم اسلامباد میں ریاستی تشادوک گرفتاری اور جیلوں کا سامنا کر رہے تھے اور اس لانگ مارچ میں شامل درجن و بزرگ خواتین اور بچے ان شدید یخ بستہ راتوں میں وارٹر کینن اور لاتھیوں کا سامنا کر رہے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لاتھیوں اور وارٹر کینن نہیں تھے بلکہ ریاست کے بلوچوں سے واضح نفرت کا اظہار تھا ہم تمام تر مظالم اور بربریت کے باوجود اپنے پورامن جدوجہد سے پیچھے نہیں ہتے اور نہ ہی ہمارے اوصلے کمزور ہوئے بلکہ ہم اس سے زیادہ اوصلہ اور رحمت کے ساتھ جیلوں سے رہائی کہ بعد اسلامباد پریس کلپ کے سامنے پورامن درنے میں بیٹھ گئے آج نیشنل پریس کلپ اسلامباد کے سامنے ہمارے درنے کا باروادے میں ہیں ہم اسلامباد پریس کلپ کے سامنے درنا دیے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ سو سے زائد زبری گمشدگی کے شکار افراد کے لوائکین موجود ہے اور اس کے ساتھ مارواہ عدالت قتل کیے گئے افراد کے لوائکین بھی اس درنے میں شریک ہے ہم نے اسی درنے میں پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست کے سامنے اپنی مطالبات واضح طور پر رکھے ہیں اور ریاست کو سات دن کا وقت دیا کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان سات دنوں میں مذاکرات تو دور کی بات ہے اس ریاست دن خیر ذمہ داری غیر سنجیدگی اور فاشزن کی انتہائی شرمناک مثالیں قائم کیے جبکہ ہم شروع دن سے مکمل طور پر پر امن رہے ہیں جس کی گوائی پوری اسلامباد کی عوام اور صحافی دیں گے لیکن اس ریاست اس پورے دورانیا میں ایک دن بھی پر امن نہیں رہا سب سے پہلے پولیس کے جانب سے ہمارے درنے درنہ جوہاں کو ہاردار تاروں کے اندر بند کیا دیا گیا جو صحافی حضرت یہاں موجود ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ان ہاردار تاروں کے ساتھ باری نفری بھی تائنات رہ دی ہے پولیس والوں کی موجودگی میں ایک بیگو گاڑی آئی جس میں سوار نکاب پوش مسئلہ افراد نے ہمارے پور امن شرکہ پر بندو کے تان کرنے عراسہ کیا دمکایا اور ہمارے درنے کے ساؤنٹ سسٹم کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے دو دن بعد جب ہم اپنے درنے کے مقام سے سیمینار کا انکات کرنے جا رہتے تو اس دن پولیس والوں نے دوبارہ ہمارے ساؤنٹ سسٹم کو چھیننے کی کوشش کی جسے ہمارے شرکہ نے ناکام بنایا یہاں ہمارے درنے میں آنے والے ہر شہری اس بات کا گواہ کے ریاست کی جانب سے ہمارے پور امن مظاہرین کے خلاف لیے گئے اقدامات کتنے پرتشدد اور جاریانہ ہیں یہاں تک جو بھی شہری ہمارے لیے کمبل یا کھانے پینے کی اشیاء لے آتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی اندر آنے نہیں چھوڑ رہے ہیں اور یہ چیک کرنے کے بہانے ہمیں اور ان شہریوں کی ادھ درجہ تظلیل کر رہے ہیں لیکن جب ہم ان پولیس والوں سے وجوہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے دی آئی بتمیزی سے پیش آتی ہے اور ہمیں مختلف طریقوں سے عراسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریاست کے پورتشدد روئی اور غیر زنجیدگی کے تمام ناقابل تردید ثبوت ویڈیوز کے صورت میں ہمارے پاس موجود ہے عرب صحافی حضرات سیاسی ورکر اور اسلامباد کے شہری اس کے گواہ بھی ہیں قابل اعترام صحافی حضرات ہم نے پچھلے پریس کانفرنس میں آپ کی توسط سے ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے ہمارے مطالبات میں سر فیرس سے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی سربراہی میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی پاعمالیوں اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ میشن بلوچستان میں بیجی جائے اور اسی گروپ کی موجودگی میں بلوچستان میں جبری گوشتگیوں ماروائے عدالت قتل اور بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے ایک معایدے پر دسخط کیا جائے ہمارے ان مطالبات کو لے کر میڈیا کے ذریعے ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہمارے پاس اپنے ان مطالبات کے حوالے سے مکمل جائزہ دلیل موجود ہے اور ہم اپنے ان مطالبات سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں اٹیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی فوج اور خفیہ عدارے گزشتہ ستر سالوں سے براہ راست بلوچستان میں انسانی حقوق کے پامالیوں اور بلوچ نسل کشی میں ملاوث ہے تو ان پچھتر سالوں میں ریاست کے باقی عدارے پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ نے انسانی حقوق کے پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے روکنے میں کیا کردار ادا کیا تھا ان پچھتر سالوں میں متحد اکمرانوں نے بلوچستان میں ریاستی جبر کا اطراف کیا اور پھر مافیاں بھی مانگی ہیں لیکن بلوچ نسل کشی کا سلسلہ نہیں رکا بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ اس نسل کشی کے خلاف کم از کم گزشتہ دو دہائیوں سے بلوچ تسلسل کے ساتھ سرابہ احتجاج ہے کبھی لانگ مارچ، کبھی مظاہرے، کبھی ارتال، کبھی درنا اور گزشتہ پندرہ سالوں میں جبری گوشدگیوں کے خلاف وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کا کیم بدستور جاری ہے ان دو دائیوں کے دوران متحدہ نام میاد کمیشنز اور کمیٹیاں بنائی گئیں لیکن بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند نہیں ہوئیں اور دو دائیوں کے دوران بلوچستان نے اس ریاست کا کوئی بھی دروازہ خالی نہیں چھوڑا سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ تک اردر و دروازے پر دستک دیئے اپیل کی قانونی اور آئینی طریقہ کار اپنائے لیکن یہ ریاست اپنی پر تشدد رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس صورتحال میں ہم اقوام متحدہ سے اپیل نہیں کرے تو کس سے کرے آپ ہمیں بتائیں ہم کون سا طریقہ کار اختیار کرے اگر کوئی ایسا طریقہ کار جس سے بلوچ نسل کشی ختم ہو سکتی ہے تو ہمیں بتائیں ہم اختیار کرنے کو تیار ہے جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ملک ہے اور یوین یومن رائٹس چارٹر پر پاکستان بائیسیت ریاست کے دسخط موجود ہیں یوین یومن رائٹس کے چارٹر کے مطابق ارش شہری کے انسانی اقوق کی تحفظ کی مکمل ذمہ داری ریاست کی ہے لیکن یہاں ریاست خود اپنے شہریوں کی انسانی اقوق کو پامال کر رہا ہے تو اس صیح رتیال میں ہمارا یوین سے مطالبہ بلکل جائز آئینی اور قانونی ہے جس پر ہم قائم ہیں اور اپنے مطالبات کی منظوری تک قائم رہیں گے ساکھی عزرات ہمیں ہمارے اس لانگ مارچ کو شروع دن سے ریاست کی طرف سے پور تشدد روئیے اور پالیسیوں کا سامنا رہا ہے بلوچستان کے جس جس علاقے سے لانگ مارچ گزرایا ہے یا لانگ مارچ کے عمایت میں پر امن مظاہرے ہوئے ہیں وہاں ہمارے مارچ کے شرکاؤں علاقہ مکینوں پر جالی ایف آئی آر درش کیے گئے ہیں ہمیں مدد کرنے والے لوگوں کو عراسہ کیا جا رہا ہے اردم کیا دی جا رہی ہے جبکہ تربت اور کولو میں ہمارے پر امن مارچ میں شرکت کرنے والے چوالیس سرکاری ملازمین کو موکریوں سے معتل کیا گیا ہے اس مارچ کی آغاز میں جب پشتون رینما منظور پشتین تربت شہید فدا چوک پر جاری درنے میں ازار ایف جیتی کے لیے آ رہے تھے تو انہیں بھی راستے میں گرفتار کیا گیا جو آج تک غیر قانونی طور پر پابندے سلاسل ہیں ہمارے پر امن درنے کے حوالے سے ریاست کا پرتشدد رویہ برقرار تھا کہ دو دن قبل نگران وزیراعظم کا پریس کانفرنس کی توسط سے جبری گنشدیوں کے شکار افراد کو دہشتگرد کہنا لوائکین کی توہین اور مارچ کے شرکت کے مارچ کے شرکت سے دنکی آویز لہجے میں مہاتب ہونا ہمارے درنے کو کلوش دینے والے صافی عزرات اور ہمارے لئے آواز اٹھانے والے شہریوں کی توہین کرنا ہمارے پر امن درنے پر ایک ریاستی عملہ تھا ہم یہ واضح کرتے چلے کہ وزیراعظم کی پریس کانفرنس کے بعد کل صبح سے اسلامباد پولیس کا رویہ اج سے زیادہ جاریانہ اور فاشزم پر مبنی ہے اور اسلامباد پولیس ہمارے دوستوں کی پروفائلنگ کر رہی ہے اور باقا دیا واضح الفاظ میں ہمارے دوستوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں دیکھ لیں گے ریاست کی اس فاشزم کو پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا لے کہ یہ ریاستی فورسز یہاں اپنے دارالحکومت میں ازاروں کیمروں کے سامنے پر امن مظاہرین کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے تو بلوچستان جا رابطے کے ذرائع محدود ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہوں گے معذر صافی حضرات جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ ہم نے ریاست کو سات دنوں کا الٹی میٹم دیا ہوا تھا جو آج پورا ہوا ان سات دنوں میں ریاست کی غیر سنجیگی پورتشدد روئیے اور دم کی آبیں زانہ لہجے کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی اور اب ہم اپنے لائندہ الاعمل کا اعلان کرتے ہیں جو ہماری اس تحریک کا تیسرا فیز ہوگا ہماری تحریک کے تیسرے فیز میں ہمارا اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے درنا جھاری رہے گا بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں اعتجاجی مظاہروں ارتال اور درنے کا آغاز کیا جائے گا مین الاقوامی دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے آن لائن کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا اور اگر ریاست کا یہ رویہ جاری رہا تو ہم اپنے درنے کو اسلام آباد پریس کلپ سے اقوام متحدہ کہ اسلام آباد حافظ کے سامنے مقدفل کریں گے کیونکہ یہاں اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے اسلام آباد پولیس کی جاریاں نہ اور پر تشدد رویے سے ہمیں شدید خطرات لائق ہیں جو آئے دن کسی نہ کسی صورت پر ہم پر عمل آور ہوتے ہیں ہمارے شرکا کو عرصہ کر رہے ہیں جبکہ ہمیں خطشہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے شرکا کو نقصان پہنچایا جائے گا اس لئے ہم اپنے درنے کو آقاہ میں متحدہ کہ اسلام آباد حافظ کے سامنے متقل کریں گے اور اقام متحدہ سے تعافظ مانگیں گے جبکہ ایک بار پھر ہم ریاست کو میڈیا کے توسل سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات پر ریاست سے مذاکرات کے لئے بالکل تیار ہیں لیکن اس کے لئے ریاست کو اپنے بچگانہ روئیوں کو تقدیل کر کے ایک ریاست جیسا روئیہ اپنانا ہوگا اور اسلام آباد سمیت بلوچستان بر میں پور امن مظاہرین کے خلاف انتقامی کاروائیوں کو بند کرنا پڑے گا یہ ریاست کی سنجیدگی کا انتیان ہے اور یعنی سنجیدہ روئیہ اپنانے کے بعد ریاست آ کر ہم سے مذاکرات کریں اور ہم ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہتے ہیں اگر ریاست کے روئیے میں تقدیلی نہیں آئی تو ہم بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو مزید حسط دیں گے تشادت گرفتاریاں دنکیاں اور حرسمنٹ کسی بھی صورت ہمارے راستے کو روک نہیں سکتے جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں انسانی اکود کے پامالیوں کے خلاف اور ہمارے اس لانگ مارچ کی حمایت اور ہمارے تعفض کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی جائے تینکیو دیکھیں یہ ایک لا محدود مدت ہے اس میں ہم پورے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لوائکین کو یہاں بلا رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ریاست کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا رہے گا اور اسی طرح ہم آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کس طرف اس دردے کو لے کر جائیں گے تینکیو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائی گا کہ یہ بارہ دن ہو گئے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی کامیابی کے ساتھ ساتھ کچھ کامیابی آپ کو ملیئے یا ہم نے کل کچھ ویڈیو دیکھی ہیں جس میں باقاعدہ بسترے جو لوگ کمبل لے کے آنے تھے ان کو چیک کیا جاتا ہوں ان کو نہیں آنے دیا تو اب شدید سردی ہے اس میں کتنے لوگ اس وقت کیونکہ زیادہ طرف موزن خواتین کو دیکھتے ہیں تو کتنے لوگ بیمار ہو گئے ہیں دیکھیں ہمارے جتنے ہمارے پاس علاقی موجود ہیں بیشتر بیمار ہیں ابھی ایک بچی ہے اس کو انزائٹی اٹیک ہوا ہے تو ایک پینشن ہے اور دوسرا یہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے موڑی عورتیں ہمارے پاس چسٹ انفیکشن کے ان کو ہے بلڈ پریشر ہے سٹریس بھی ہے اور موسم بھی اس طرح نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں شاید آلات سخت ہو سکتے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا آسلا پس نہیں ہوگا کیونکہ یہ ان ماہوں کا فیصلہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھے رہیں گے وہ چودہ سال سے اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے اس تحریک کا حصہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اگر ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ان میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور اس کے قاتل بھی ریاست ہی ہوگی یہ بتائیے گا کہ انوارا اللہ کافر صاحب نے تو آپ ساتھیوں کو بتمکی دے دی ہے کہ آپ جا کے بی ایل اے جوائن کر لیں یا بی ایل اے جوائن کر لیں ایک تو اس پر کمیٹ کیجئے گا دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو جوت آپ کی یہاں سے گرفتار ہوئے کیا وہ رہا ہوئے ہیں ابھی تک کیا وہ ابھی تک گرفتار ہیں جی نہیں جو لوگ گرفتار ہوئے تو ان کو ریا کیا گیا ہے لیکن ان کو مسلسل طور پر حراسہ کیا جا رہا ہے اس پی کو فارو نیازی ہے انہوں نے باقاعدہ ان کے اینائی سی بھی لیے ہیں اور سامنے میڈیا کے سامنے بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں دیکھ لیں گے تو اور میں وزیراعظم کے بیان پر یہی کہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس اسٹیر جمہوریہ پاکستان کا وزیراعظم جو ہے نا جبری گرشدیوں کو جسٹیفائے کر رہا ہے اور یہ لوائکین یہاں بیٹھی ہیں آپ کے کس آئین کس قانون نے ان کو دہشتگرد کرا دیا لائیں اور ورڈک لائیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے انکار کیا کہ مسلسل ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اس کے بعد آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے کہ یہ ازاروں لوگ آپ کے زیدانوں میں جن کو آپ جو اینا غیر قانونی طور پر تشدد کا جو اینا نشانہ بنا رہے ہیں جمال لیسانی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ بلوجستان کے جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ بلوجستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے اس پر کیا کہیں گے مجھے افسوس ہوتا ہے ان پر بھی اگر لاپتہ افراد کا مسئلہ بڑا نہیں ہے مسئلہ تو ہے اتنا شدید بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں خاندانے آپ کو ایسے خاندانوں سے ملائیں گے جب پندرہ پندرہ سالوں سے ان کے بیٹے لاپتہ ہیں نہ نہ لاکھ روپے ان سے لوٹے ہیں فوجیوں نے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی لاشوں کے لیے بھی فوجیوں سے پیسے لیے تین لاکھ یا ایک بابا ہے تین لاکھ اس نے دیئے کہ میرے بیٹے کی لاش مجھے سنپی جائے یہ اگر مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اور کوئی بھی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا میڈم یہ بتائیں کہ کل جب عدالت میں ایک سیسے صاحب سے جبری گمشدگیوں کی بات ہوتا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ببرچی خانے میں اور آگ زیادہ ہے تو اس پنار ہے تو آپ کو عدالتوں سے کوئی امید ہے یا وہ تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیئے دیکھیں عدالتوں سے اگر کچھ ہو سکتا تو دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا تھا جبری گمشدگی کے خلاف جہاں ایجنسیوں کو جائے نا ڈارک طور پر مطلب کیا تھا اس وقت ہو جاتا بلاچ بلوچ کے کیس آج تقریباً اکتالیسوہ دن ہے مسئلہ کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اسے پائی آر کو کواش کیا جا رہا ہے امیدی تو ہماری عدالتوں سے ہے اس ریاست سے ہے لیکن ہم مکمل طور پر نا امید ہو چکے ہیں آج اکتالیسوہ دن ہے یہی عدالتیں ان لوگوں کو پروڈیوس تو نہیں کر سکتے لیکن جو جو لوگ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں ان کو مقتل کر سکتے ہیں ان کے خلاف سے اگروں ایف آئی آرز انہوں نے دارف کیے اور ہم جو اس سردی میں یہاں بیٹھے ہیں ہمیں عراسہ کیا جاتا ہے ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے اس پر یہ عدالتیں کبھی نہیں نوٹس نہیں لے رہے ہیں اگر فائد عیسیٰ صاحب کو ایسا عزاد کرنی سے نیا بناتے ہیں جس پر آپ کو بھی اعتماد ہو تو کیا آپ اتماع میں مطاعدہ والے جو میں سے مطالبہ ہے اس سے آپ پیچھے اٹھیں گے جی نہیں بلکل بھی نہیں کمیشنز پہلے بھی بنیئے کمیٹیاں پہلے بھی بنیئے سب سے پہلے پرانے کمیشنز کا اعتصاب کیا جائے اور ہم ہمارا پہلا مطالبہ سب سے اہم مطالبہ ہے ہم اس سے پیچھے نہیں اٹھیں گے کائز جسٹس فائد عیسیٰ سے پہلے بھی بہت سے سپرنگ کورٹ کے ججز آئے ہیں اور یہ آداریں انہوں نے ہمیں انصاف نہیں دیا اگر وہ انصاف دے سکتے تو سوموٹو نوٹس لے کر ان تمام کو جائنا ریا کر دیں اور جبری گوشدگی پر پابندی آئیت کریں اکتالیس دنوں کے دوران بیس لوگ جبری گمشدہ ہوئے ہیں بیس لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ایکس اوڈیشنی تھاٹی ایٹھ سے ابب لوگوں کو سی ٹی ٹی نے ایکس اوڈیشنی مارا ہے سب سے پہلے اس پر نوٹس لیا جائے پھر کمیشن بنائی جائے کمیشنی بنانا کمیٹیا بنانا میرے خیال سے یہ بے اختیاری کی ایک علامت ہے سارے شوائد آپ کے پاس موجود ہیں پھر کمیشن بنانے کا کیا فائدہ ان لوگوں کے کیسز آپ کے عدالتوں میں ہیں آپ کے عدالتوں میں پروڈکشن آرڈرز جاری کیے ہیں آپ ان پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت کے بھی کروا سکتے ابھی کیا کمیشن بنانا ہے ابھی کیا کمیشن بنانا ہے ہم ثابوت لے کر آئے آپ کے سامنے ان کی پیارے نہیں ہیں اس پر کیا کمیشن بنائیں گے آپ میڈام غریدہ فروکی نے آپ کی ویڈیو کوالٹی اور ٹویٹر ریچ پہ تنقیق کیے کہ ان کو بہت بڑی سپورٹ ہے اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں میں ان سے یہی کہوں گی کہ ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ہم نے آپ کو ایرٹیٹ کیا ہوا ہے اور ہماری عوام ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ہمارے پاس جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ کے لوگ دمکار رہے ہیں ہم کو ڈائریکٹ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے اور ہماری پیٹر ریچ ہمارے بیانیے کی وجہ سے ہے ہمارا بیانیہ جو ہے نا ایک کلیر بیانیہ ہے ہم قتل و غارت کے خلاف دکھ لیں ہم اس نسل خوشی کے خلاف نکلے ہیں جس کو آپ جسٹیفائی کر رہے تھے کیونکہ یہاں ہر انسان کا خاندان ہوتا ہے ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں جو ہم بیانیاں لے کر آئے ہیں وہ انسانیت پر مبنی ہیں اور اس انسانیت کے بیانیے کو لوگوں نے اٹھایا ہے تینکیو نگران وزیراعظم کا ایک سوال نگران وزیراعظم کا بیان آپ کے سامنے ہے وہ ان کے بیان سے نہیں لگ رہا کہ وہ مذاکرات کے لئے تیار ہیں اب کن لوگوں سے مذاکرات کریں گے دیکھیں ہم پر سے کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کے لئے تیار ہے یہ پر ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے اسی وجہ سے ہمارے جو اس تحریک ہے اس کے دو پوائنٹس بہت زیادہ آئمیت کی عامل ہے جس میں ہم یو این کے ورکنگ کمیٹی کو بلانا چاہتے ہیں وزیراعظم کے بیان کے بعد یہ پوری دنیا اس بات کی گواہ رہے گی کہ کس طرح جبریگم شبگی کہ اتنے بڑے سنگین مسئلے کو اسے سٹیٹ کا وزیراعظم بھی جسٹیفائی کر رہا ہے Thank you Thank you very much